بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج ہم بات کریں گے البیمن یوریا کے بارے میں جس کو ہم پروٹین یوریا بھی کرتے ہیں تو آج اسی کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ اس کی علامات کیا ہیں اس کی وجہات کیا ہیں یا اگر آپ کو یہ ڈیزیز ہو گئی ہے تو پھر آپ کون سی ہومیوپیتھک میڈیسن یوز کر کے اسی ڈیزیز کو مستقل طور پر ٹھیک کر سکتے ہیں تو دوستو اس سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکان پر لازمی کلک کریں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو اس چینل پر اپلوڈ ہو وہ آپ تک پہنچ سکے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ البیمن یوریا ہوتا کیا ہے دوستو ہم سب کی بوڈی میں ایک لیور ہوتا ہے یعنی جگر تو لیور میں جو پروٹین بنتی ہے اسے ہم البیمن پروٹین کہتے ہیں یعنی یہ جو البیمن پروٹین ہے یہ ہمارا لیور بناتا ہے تو دوستو البیمن پروٹین کا ہماری بوڈی میں بہت اہم رول ہے یہ ہماری بوڈی کو صحت مند رکھنے کے لیے بہت اہم رول پلے کرتی ہے یہ ہماری بوڈی میں جو وارٹر لیول ہے یعنی پانے کی مقدار کو منٹین رکھتی ہے یعنی ہماری بوڈی کو صحت مند رہنے کے لیے جس حد تک پانے کی ضرورت ہوتی ہے یہ اس پانے کی مقدار کو منٹین کرتی ہے اور اس کے علاوہ یہ ہماری مسلز کے لیے ہماری ہٹیوں کیلئے بہت ضروری ہے اور خاص طور پر یہ ہماری ایمیون سسٹم کو یعنی قوت مضبوطی دیتی ہے اور اگر کوئی ہماری بوڈی میں کوئی انفیکشن ہو گئی ہے تو اس انفیکشن کو خدم کرنے کے لیے یہ جو البیومن پروٹین ہوتی ہے یہ اپنا کام کرتی ہے تو اوورال البیومن پروٹین کی بہت امپورنس ہے ہماری پوری بوڈی میں ہماری جسم کو صحت مند رکھنے کے لیے یہ بہت اہم روز پلے کرتی ہے اور یہ ہر وقت ایک ہیلڈی بوڈی میں ہماری بلٹ میں موجود رہتی ہے اور جب ہمارے گردے ہماری بوڈی میں سے ہمارے بلٹ میں سے ویسٹ میٹیریل کو فیلٹر کر کے باہر نکالتے ہیں تو یہ پروٹین کو فیلٹر نہیں کرتے لیکن دوستو یہ تب ہوتا ہے جب ہمارے گردے صحت مند ہوتے ہیں ہیلڈی ہوتے ہیں لیکن اگر ان گردوں میں کوئی خرابی آ جائے ان کی ورکنگ ایفیشنسی وہ کم ہو جائے تو پھر یہ ویسٹ میٹیریل کے ساتھ ساتھ پروٹین کو بھی ہمارے بلٹ میں سے باہر نکال جوتے ہیں یعنی پھر اس کنڈیشن میں جب ہم یورین پاس کرتے ہیں تو یورین کے ذریعے سے ہمیں الپیومن پروٹین بھی ضائع ہوتی ہے اور اس کنڈیشن کو ہم بولتے ہیں الپیومن یوریا یا پروٹین یوریا یعنی یورین کے ذریعے سے پروٹین کا آنا الپیومن یوریا کہلاتا ہے لیکن دوستو اگر یہ الپیومن پروٹین آپ کو یورین کے ذریعے سے زیادہ باہر نکلے تو پھر اس کی جو البیمن پروٹین ہے اس کی آپ کی بوڈی میں کمی ہو جاتی ہے اور پھر اس کے نتیجے میں آپ کو اپنی بوڈی میں کئی طرح کی کمپلیگیشن دیکھنے کے ملتی ہیں جیسے آپ کی بوڈی میں آنکھوں کے نیچے گھٹنوں میں ٹانگوں میں پاؤں میں سفیلنگ ہو جاتی ہے جسے ہم ایڈیما بولتے ہیں اور آپ کو تھکاوٹ بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے کمزوری بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے اور اس کے علاوہ شوٹنس اور بریت یعنی آپ کو سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے سانس کی تقلیف ہو جاتی ہیں اور اس کے ساتھ پھر جب آپ یورین پاس کرتے ہیں تو پھر آپ کو یورین میں جھاگ نظر آئے گی اور اس کے علاوہ مسلس کریمپنگ خاص طور پر رات کو ہوتی ہے تو دوستو یہ کچھ علامات ہیں جو البیمن یوریا کے نتیجے میں آپ کی بوڈی میں دیکھنے کے ملتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں اس کی وجہات کیا ہوتی ہیں کن وجہات کی بنا پر آپ کو البیمن یوریا کی ڈیزیز ہو سکتی ہے تو دوستو اگر آپ کی بوڈی میں آپ کے گردوں میں کوئی خرابی آگئی ہے کرونک کرنی ڈیزیز ہو گئی ہے کرونک رینل فیلیر ہو گیا ہے یا اکیوڈ رینل فیلیر ہو گیا ہے یا گردوں سے ریلیٹیڈ کوئی بھی ڈیزیز ہو گئی ہے جس کی وجہ سے آپ کے گردوں کی ورکنگ ایفیشنسی وہ کم ہو جاتی ہے تو دوستو اگر یہ کنڈیشن ہوتی ہے تو پھر بھی آپ کو یورین کے ذریعے سے پروٹین آ سکتی ہے یا جو لوگ ڈائیپیٹیز کے پیشنس ہوتے ہیں یعنی جن لوگوں کو شگر ہائی کا مسئلہ ہوتا ہے اگر ان کے بلیٹ میں شگر زیادہ ہائی ہو جائے تو پھر بھی ان کو یورین کے ذریعے سے ایلگیومن پروٹین آ سکتی ہے یا اس کے علاوہ جن لوگوں کو ہائیو بلیک پیشنس کی ڈیزیز ہوتی ہے کیونکہ جو ہائیو بلیک پیشنس ہے یہ آپ کے گردوں پر ایفیکٹ کرتا ہے آپ کے گردوں کو ڈیمیج کرتا ہے تو اس کنڈیشن میں بھی آپ کو یورین کے ذریعے سے ایلگیومن پروٹین آ سکتی ہے یا اس کے علاوہ اگر آپ کو نیفرائٹس کی پرابلم ہے یعنی آپ کے جو گردوں میں جو ٹیشوز ہیں جو فیلٹریشن کا کام کر رہے ہیں ان میں اگر انفلمیشن یعنی سوجن ہو جاتی ہے تو پھر بھی آپ کو یورین کے ذریعے سے پروٹین آ سکتی ہے تو اب بات کرتے ہیں اس کے علاوہ کی تو دوستو ہومیپیتک میڈیسن میں اس ڈیزیز سے ریلیٹیڈ بہت شاندار ڈیزرٹس دیکھنا کے ملتے ہیں اگر آپ کو الپیمن یوریا کی ڈیزیز ہو گئی ہے تو اگر آپ اس ڈیزیز میں ہومیپیتک میڈیسن کا یوز کرتے ہیں تو دوستو آپ دیکھیں گے کچھ عرصہ ہی میڈیسن روٹین سے لینے کے بعد آپ کی جو الپیمن یوریا کی ڈیزیز ہے یہ مستقل طور پر ٹھیک ہو جاتی ہے تو دوستو جو میڈیسن ہومیپیتک میں اس میں بہت اچھا ریلٹس دیتی ہیں ان میں سب سے پہلے میڈیسن ہے مرک کور اس کو آپ نے 30 پاور میں لینا ہے اس کے آپ نے 5 کترے تازے پانی میں ڈال کر لینے ہے دن میں 3 بار اگر آپ کو یورین کے ذریعے سے زیادہ کروٹین آ رہی ہے تو پھر آپ نے یہ میڈیسن دن میں 5 سے 6 بار لینی ہے تو اس میں جو سیکنڈ میڈیسن بہت اچھا کام کرتی ہے وہ ہے ایپیس ملیفکا اس کو بھی آپ نے 30 پاور میں لینا ہے اس کے آپ نے 5 کترے دن میں 3 بار لینا ہے دوستو اگر آپ کو سویلن ہو رہی ہے آنکھوں کے نیچے دکٹنوں میں پاؤں میں ٹانگوں میں کہیں بھی سویلن ہے تو دوستو اس کنڈیشن میں یہ میڈیسن بہت اچھا کام کرتی ہے تو اس میں جو تھرڈ میڈیسن ہے بہت افیکٹیو میڈیسن ہے وہ ہے کین تھیرس اگر آپ کو یورین پاس کرتے وقت یا یورین پاس کرنے کے بعد ایک برننگ پین ہو جلن ہو بہت زیادہ تو دوستو اس کنڈیشن میں یہ میڈیسن بہت اچھا کام کرتی ہے اس کو بھی آپ نے 30 پاور میں لینا ہے اور اگلی میڈیسن جو الیبیمن یوریا کی ڈیزیز میں بہت اچھا کام کرتی ہے وہ ہے کلکیریا آرکسانی کوسا اس کو آپ نے 30 پاور میں لینا ہے اس کے آپ نے 5 قدرے دن میں 3 بار تازے پانے میں ڈال کر پینے ہیں اگر آپ کو الیبیمن یوریا ہے یا ٹرابسی کی پرابلم ہے تو دوستو یہ میڈیسن بہت اچھا کام کرتی ہے یا اگر آپ کو نیفرائٹس ہے آپ کو یورین زیادہ آرہا ہے ہر بار بار آرہا ہے ہر گھنٹے بعد آپ کو یورین پاس ہو رہا ہے تو اس کنڈیشن میں اگر ایسی سیمٹمز آپ کو دیکھنے کے بیلے ہیں تو دوستو یہ میڈیسن بہت اچھا کام کرتی ہے تو دوستو یہ ٹریٹمنٹ تھا ہومیپیس کی میڈیسن تھی جو آپ کو الیبیمن یوریا میں بہت اچھے ریزرٹس دیتی ہیں لیکن دوستو یہ میڈیسن آپ نے ہومیپیسک ڈاکٹر کی گارڈنس میں یوز کرنی ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جب آپ اپنا چیک اپ کروائیں ہومیپیسک ڈاکٹر سے تو کنڈیشن کے حساب سے ایس پر سیمٹم آپ کو اس کے ساتھ کچھ اور میڈیسن بھی سجیسٹ کی جا سکتی ہیں تو اس لیے بیسٹ ٹریٹمنٹ وہی ہوتا ہے جو آپ اپنے ہومیپیسک ڈاکٹر کی گارڈنس میں لیتے ہیں تو دوستو اب امید ہے کہ سمجھ آگیا ہوگا آپ کو کہ ایس کی علمات اس کی وجہات کیا ہیں اور آپ کون سی ہومیپیسک میڈیسن یوز کر کے اسی ڈیزیز کو مستقل طور پر ٹھیک کر سکتے ہیں تو دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ